اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خریص ہوں گے آج ہم بنائیں گے ایک کلو دے گی چانہ پلاو کی پرفیکٹ ریسپی اور یہ میری گارنٹی ہے کہ ہر ایک آپ سے لازمی کہے گا کہ یہ تو بلکل دے گی جیسے بنے تو چلیں آئیں بغیر ٹائم ویسٹ کی جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سب پہلے ہم نے ایک ڈرائی مسالہ تیار کرنا ہے جس کے لئے ہم لیں گے دو کھانے کے چمچ سوکھا دھنیا دو کھانے کے چمچ سونف دو ادت بادیان کے پھول ایک ٹکڑا جاویتری اور آدھا جائی فل کا ٹکڑا ٹھیک ہے جی اور ان سب کو جہے ہم پاوڈر بنا لیں گے تھوڑا موٹا موٹا سا تو اس طرح سے ہم نے پاوڈر بنا لیا ہے اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر جہے ہم نے ٹوماٹا مرچوں ادرک لسن کا پیسٹ بنانے تو ایک پورا بلک جہے وہ میں نے لسن کے لیے تھا یہ چھیل کر جہے یہ میں ہم ایٹ کریں گے ایک انچ کے ٹکڑا گھلائی میں میں نے ادرک لی تھی اور بارہ عدد بھاریک والی ہرے مرچ ہیں سب سے پہلے ان تین چیزوں کو ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے تین عدد میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لینے رفلی پیسز میں کٹ کر کے یہ میں مرچ کریں گے اور انہیں بھی جو ہے ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے آٹھ حدد جو کوکن مرچ ہوتی ہے دکھنی مرچ بھی بھولتے ہیں گول والی لال مرچ یہ اس میں آٹھ کرنی ہے اور اسے بھی اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کے پاس پیوری ریڈیو جائے گی اسے بھی ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ لینا ہے جس میں ہم لیں گے ڈیٹ کھانے کا چمس سفیز زیرہ دو سے تین ٹکرے دارچینی کے دو عدد بادیان کے پھول سات سے آٹھ عدد لونگ دو عدد کالی لائچی چار سے پانچ عدد تیز پتہ آٹھ عدد کوکن مرچ اور ایک چائے کا چمچ سابت کالی مرچ ٹھیک ہے جی ان سب کو جو ہے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ سارا ثابت گرم مسالہ جو ہے وہ ایک کلو چاولوں میں اسی طرح سے ثابت آئید ہوگا تو اب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف ایک کلو چاولوں کے لحاظ سے آپ نے ایک بڑا پتیلہ لے رہنا ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک سے ڈیٹ کپ جتنا آئل جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک عدد میڈیم بڑے سائز کی پیاز بلکل بارک بارک کٹ کر کے اور انہیں خوبصورت سا لائٹ گولڈن ہم فرائر کر لیں گے جب پیازوں کے اوپر اس طرح سے خوبصورت سا لائٹ گولڈن کلر آج ہے تو پھر جو ہم لوگوں نے ثابت گرم مسالہ مکس کر کے رکھا ہوا تھا اس میں سے آدھا مسالہ آپ نے ابھی آٹ کرنا ہے آدھا بات کے لیے سیف کرنا اور اسے آپ نے تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے پھر جو ہم لوگوں نے ٹیمارٹر ہری مرچوں اور ایدر کلیسن وغیرہ والی پیوری ریڈی کی تھی یہ ساری پیوری آپ نے اس میں آٹ کر دینی ہے اور اسے جو ہے پانچ سے چھے منٹ اچھی طرح سے بھون لینے جب اس طرح سے اس گریوی میں بوائل آنے سارٹ ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا سا تیل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے تو پھر جو ہم لوگوں نے ڈرائے مسالہ تیار کیا تھا اس مسالے میں سے بھی آپ نے آتا مسالہ یا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ آپ نے بات کے لیے بچا لینا ہے یہ جتنے بھی مسالے جو کچھ بھی ہم لوگوں نے تیار کیا وہ سب کچھ اس میں آئے دھوگا ٹھیک ہے جی اسے بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اس کے بعد اس میں آپ نے آدھا گلاس پانی آئٹ کرنا ہے اسے کور کرنا ہے اور لو فلیم پر پانچ سے دس منٹ کے لیے دم دینا ہے تاکہ اس میں جو سونف ہے دھنیا ہے وہ اس مسالے کے ساتھ پک کر اس کی اپنی یخنی بنے گی جو اس پلاو تک ڈرائے ہو گیا ہے تو اس میں ہم آٹ کریں گے دو سے ڈھائی کپ اُبلے ہوئے چنے کچھے چنے جہاں وہ میں نے ایک کپ لیے تھے اُبلنے کے بعد یہ اتنے ہو گئے ہیں ساتھ ہی اس میں ہم تھوڑا سی املی آٹ کریں گے ایک کھانے کے چمچ چکن پاورڈر آٹ کریں گے چکن پاورڈر نہیں ہے تو ایک ادد آپ چکن کیوب لے لیں اس پر جائے کہ اس میں آپ نے نمک آٹ کرنا ہے میں آٹ کریں گے اور اس مسالے کا جو ہے وہ چھے سے ساتھ نلٹ اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے تو اب اس میں ہم چاپلوں کے لئے پانی آٹ کریں گے میں نے اس پانی میں چنے بول گئے تھے اس میں میٹھا سوڈر نمک کچھ بھی آٹ نہیں تھا وہ پانی میں نے سیف کر کے رکھا ہوئے گئی پانی میں اس میں یوز کروں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سادھا پانی ہم بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ کٹوری اس میں جو ہے یہاں تک ایک پاو چاول آتے ہیں تو اس طرح سے میرے پاس چار کٹوری چاول ہیں اس میں جو ہے ڈبل پانی آد ہوتا ہے یا پھر تھوڑا سا کم ڈبل کریں تو آٹھ کٹوری تھوڑا کم کریں تو اس میں ہم سات کٹوری جو ہے پانی آد کریں گے اب اس میں جو ہے ہم بوائل آنے کا ویٹ کریں گے پانی میں جو ہے بہت اچھا سا بوائل آنے سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم باقی کا پچھا ہوا ثابت گرم مسالہ اور جو ہم لوگوں نے پاوڈر مسالہ تیار کیا تھا یہ اس میں میٹ کریں گے سات ہی جو ہم لوگوں نے ایک کلو اچھے والے پرانے باسمتی چاول آتے گھنٹے کے لیے بھکو دیئے تھے ان کا پانی رینوف کر گی یہ اس میں میٹ کر دیں گے اگر آپ سیلہ رائس لیں گے تو ان کو اپنے ایک گھنٹے کے لیے بھی گونے ٹھیک ہے اور اب جو ہے اس میں ہم وائل آنے کا ویٹ کریں گے پھر جب چاول ڈالنے کے بعد اس میں اس طرح سے بالانہ سٹارٹ ہو جائے تو اس میں جو ہے ہم باقی کا وچہ ہوا نمک ایٹ کریں گے ٹوٹل میں نے دھائی کھانے کے چمچ جو میجرنگ سپون ہوتا ہے اس سے میجر کر کے دھائی کھانے کے چمچ نمک لیا تھا آدھا ہم نے پہلے گریوی میں آٹھ کیا تھا اور آدھا جو ہے وہ اب بھی ہم اس میں آٹھ کر رہے ہیں تو یہ اس نامہ کس میں بلکل پرفیکٹ ہے بس اب جو ہے اس کا ہم پانی ڈرائی ہونے کا ویٹ کریں گے پھر جب پانی اس طرح سے ڈرائی ہونے سٹارٹ ہو جائے تو لاسٹ میں جو ہے وہ آپ نے ایک عدد لیمو کے سلائس ساتھ سے آٹھ عدد کٹ لگی ہوئی باریک والی ہاری مٹ رہیں تھوڑا سا دھنیا پر دینا اور ایک ٹیماٹر سلائس کر کے یہ اس میں آپ نے آٹھ کرنا ہے پانی کمپلیٹ ٹرائی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو رمال سے کور کرنا ہے ڈھکن رکھنا ہے اور اسے جو ہے وہ آپ نے دم والی آنچ پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم دینا پندرہ سے بیس منٹ کے دم میں ہمارا جو کچھن ہے وہ پورا خوشبو خوشبو ہو گیا ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بس پھر بیس منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ نے فلم کو بند کر دینا ہے کور کو کھول دیں پانچ منٹ کے لیے ریس دیں اس کے بعد جو ہے وہ چابلوں کو مکس کر لیں اور سرف کریں الحمدللہ جی ہمارا بہت بہترین دیگی چنہ پلاو ریڈی ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو یوز کرتے ہوئے آپ دو کلو تین کلو چار کلو پانچ کلو جتنے مرزی چاول بنانا چاہیں اس ریسپی کو اسی طرح سے ڈبل یا ٹرپل کر لیجئے گا تو بالکل پرفیکٹ میشیمنٹ سے نمک مرچ مسالے بہت بہترین ریسپی ہے تو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر کرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ